اسلام علیکم ویلکم اگینٹو اینا تر مینی ویلاغ آج کے ویلاغ میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم آئی یونیورسٹی کے بلکل سامنے جا رہا ہوں اور ایک شاپ کی طرف جا رہا ہوں وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں بائی کرنی ہے اور اس کے بعد آج لنچ بنائیں گے اور میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اور آج سنڈے بھی ہے تو اس وجہ سے رش وغیرہ بھی نظر نہیں آرہا کہیں پہ تو ہم بس قریب بھی پہنچنے والے ہیں شاپ کے بس اب ہم اندر آ چکے ہیں اور یہاں سے کچھ چیزیں بائی کرنی تھی بیسک ہم نے چاول لیے تھے کوئی اچھے والے چاول کوالٹی والے نہیں لیے تھے تو بس چاول لینے کے بعد ہم نے چکن لینا تھا اور دہی وغیرہ بھی لینی تھی سبزی ہمارے پاس تقریباً ساری چیزیں موجود تھیں تو ہم نے ابھی یہاں سے دہی اٹھائی ہے اور دہی اٹھانے کے بعد ہم سیدھا جانے والے ہیں چکن لینے کے لیے یہاں سے ہم نے فل چکن لیا ہے اور یہ چکن لے کے ہم بس اس کے بعد ہماری تقریباً گراسٹی مکمل ہو چکی تھی کیونکہ باقی چیزیں ہمارے پاس الریڈی موجود تھیں بس یہاں سے بلنگ کرانی تھی ہم نے اور بلنگ کرا کے ہم باہر آ چکے ہیں اور پلاسٹک بیگ میں ہم نے ڈال دیا ہے اور ابھی ہمارا آگلا سٹاپ ہے جی گھر کی طرف اور ہم گھر جا رہے ہیں اور وہاں جا کے انشاءاللہ بریانی ٹائپ کوئی چیز بنائیں گے کیونکہ چاوال اتنی اچھی کالٹی کے نہیں تھے بس وہاں پہ جا کے بنانے والے ہیں کچھ نہ کچھ لیکن یہاں کی جو اچھی سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے وہ یہاں کے یہ خوبصورت سے پھول ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دروازے کے بلکل سامنے لگے ہوئے میں نے سوچا آپ لوگ کو بھی دکھا دوں اور ہمارا بھی گھر جو ہے وہ تیسرے فلور پہ ہے تو بس اوپر جا رہے ہیں اور یہ آگیا جی ہمارا دور اب ہم سیدھا کچھن کی طرف آج جانے والے ہیں اور کچھن میں آپ لوگ کو میں آج ٹرانسفرمیشن تھوڑی سی دکھاتا ہوں چکن کی تو دیکھئے ذرا کیا بات ہے کیا سلوم ہو گیا ہے چکن کا بہترین پوری چمڑی اتار دی اور ساتھ میں باہر کا نظارہ کرنے چلے گئے ہیں یہ گیلری سے بہت اچھا نظارہ ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی گوکنگ بھی جاری رکھے ہوئے تھے اور بہت اچھا سا سالن بن چکا تھا اور ساتھ میں چاول بھی بویل کر لیے تھے تو ہم نے سوچا تھوڑا سا لیئر دے دیتے ہیں بریانی والی تھوڑی فیلنگ آ جائے گی اور اتنے اچھے چاول نہیں ہیں بھر سٹل کوشش کی تھی تو بس یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے دم لگایا اور دم کے بعد ہمارا سب کچھ ریڈی ہونے والا ہے اور ہم نے ٹیبل پر سب کچھ لگا دیا ہے تو یہ ہمارا ٹوٹل آج کا لنچ ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا نمک جو ہے نا وہ کم پڑ گیا تھا تو کاشف نے سوچا ہے کہ میں نمک لے کے آتا ہوں تو ہم نے اوپر سے دوبارہ نمک چھڑک لیا ہلکا ہلکا زیادہ کم نہیں تھا باٹی ہے کہ اچھا لگ رہا تھا اور ہم جب بیٹھتے ہیں کھانے پہ تو ہم بڑی اچھے چھے ڈسکشنیں شروع کر دیتے ہیں کبھی پولیٹیکل ڈسکشن چال رہی ہوتی ہیں اور کبھی فیچر کے بارے میں ڈسکشنیں چال رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ ہمارا ڈائننگ ٹیبل پہ بہت ہی پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے جو کہ ہم گزار رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کھانا بھی بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم کافی کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہوتا ہے ایک دوسرے سے کافی چیزیں اور انفرمیشن اور پاکستان کے بارے میں بھی کافی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو یہی تھا ہمارا آج کا ویلاک ملتے ہیں نیکس ویلاک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ